اب ڈینگی نہیں کرونا ہے اب پاکستان نہیں پوری کی پوری دنیا ہے کیا واقعی بزدار سرکار سے یہ وائرس کنٹرول نہیں ہوگا کیا شہباز شریف واقعی قوم کے ساتھ مخلص ہے اسلام علیکم دو ہزار بارہ میں پاکستان میں ایک بیماری آئی تھی جس کا نام تھا ڈینگی اور اس ڈینگی نے سب سے زیادہ پنجاب کو متاثر کیا تقریباً پانچ سو کے قریب لوگ لکمہ اجل بنے لیکن تب صورتحال بہت ہی مختلف تھی تب لاکڈاؤن نہیں کیا گیا کیونکہ ڈینگی کوئی ایسا وائرس نہیں تھا جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو اس وقت کے چیف منسٹر یعنی کہ خادمِ آلہ شہباز شریف نے اکل مندی کے ساتھ بہت ہی اہم فیصلے کیے اور پورے صوبے میں ڈینگی مار آپریشن کا آغاز کیا آپریشن سے مراد گھر گھر گلی محلو سڑکو کالجز، جنورسٹی، سکولز، پارکز، پبلک پلیسز غرضے کے ہر جگہ پر سپری کروائی اور ڈینگی کنٹرول کرنے کے لیے بقاعدہ سیل قائم کیے گئے پورے پنجاب میں انٹی ڈینگی ٹیمز نے دورے کیے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس ڈینگی کو قابو کیا گیا اب اس کا کریڈٹ شہباز شریف سمیت اس وقت کے ڈاکٹرز اور انتظامیاں کو نہ دینا منافقت ہوگی لیکن اب حالات مختلف ہے اب ڈینگی نہیں کرونا ہے اب پاکستان نہیں پوری کی پوری دنیا ہے اب کوئی مچھر نہیں بلکہ ایک وائرس ہے اور اب سیاسی حالات بھی ویسے نہیں رہے چبیس فروری کو جب یہ وائرس پورے کے پورے ملک میں پھیلنے لگا تو شہباز شریف نے پنجاب حکومت اور عثمان مزدار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا دوسری طرف ہماری میڈیا نے رہی صحیح قصر نکال دی جیسے ہی یہ وائرس تفتان سے سندھ اور سندھ سے پنجاب منتقل ہوا تو پنجاب حکومت کو ہوش آ ہی گئی جس کے بعد پنجاب میں اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی سخت فیصلے کیے گئے جیسا کہ لوگ ڈاؤن، ہسپتالوں میں کرونا سینٹر کا قیام اور اس کے علاوہ آگاہی کمپینز وغیرہ چلائی گئی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اتنا تھا میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا کہ پنجاب کے اندر عثمان بزدار کی حکومت کرونا وائرس کے حوالے سے جو اخدامات کر رہی ہے کیا وہ کافی ہے؟ کیا آپ اس وقت حکومت پنجاب سے سٹسفائیڈ ہے؟ کیا واقعی بزدار سرکار سے یہ وائرس کنٹرول نہیں ہوگا؟ کیا شہباز شریف کی عثمان بزدار پر تنقید بالکل جائز ہے؟ کیا شہباز شریف واقعی قوم کے ساتھ مخلص ہے؟ یا پھر وہ یہ سب کچھ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب اب آپ دیں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ کی نظر میں کون بیسٹ ہے؟ وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار یا سابق وزیراللہ پنجاب شہباز شریف تو اپنا فیصلہ سنانے کے لیے آپ لوگ نیچے کومنٹ سیکشن میں جائیں وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو میسج دینا چاہتے ہیں تو اپنے اور شہر کے نام کے ساتھ اس نمبر پر ویڈیو کو ووٹس اپ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹ کریں لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن کے آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا اپنے گھر والوں اور پورے کے پورے پاکستان کا خیال رکھے گھر پر رہو گے تو محفوظ رہو گے کیونکہ ہم سب نے کرونا کو ہرانا ہے پاکستان زندہ باد